اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسے ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے تو آئیے ناظرین اکرام اب شروع کرتے ہیں وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولِ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلِ اَفَإِمَّا تَأَوْقُتِلًا قَلَبْتُمْ عَلَىٰ اَرْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَىٰ اَقِبَيْهِ فَلَنْ يَظُرَ اللَّهَ شَيْئًا وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ انْ تَمُتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا وَمَنْ يُرِدْ سَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَنْ يُرِدْ سَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِسْ شَاكِرِينَ وَكَأَيِّمْ مِنْ نَبِيِّنْ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَسِيرٌ فَمَا وَهَلُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا زَعُفُ وَمَا اسْتَكَانُ وَاللَّهُ يُحِبُّ السَّابِرِينَ وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا رَبَّنَا غْفِرْ لَنَا رَبَّنَا غْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ وَثَبِّتْ أَقْنَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنِيَا وَحُسْنَ ثَوَابٍ آخِرَةَ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ آئیے ناظرین اکرام ہم قوائد کے مطابق چند ایک آیات کو سمجھ لیتے ہیں وَمَا مُحَمَّدٌ مِیم پر چونکہ تشدید ہے تو میم مشدد پر غنہ کیا جائے گا جب کبھی بھی میم پر تشدید ہو تو میم کو غنہ کرتے ہیں اور غنہ کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر تھوڑا سا وقت دیں گے ایک علف کے برابر اس کو لمبا کیا جائے گا آگے دال پر غنہ نہیں ہوگا چونکہ دال کے بعد حمزہ میں سے ہے حروف حلقی میں سے حمزہ ہے اس لئے ہم یہاں پر اسے غنہ نہیں کریں گے دال پر غنہ نہیں ہوگا رسول را کو پر کیا جائے گا سین کو لمبا کیا جائے گا اور رکنے کی صورت میں یہاں پر بھی مد عارض ہوگا قد خلط دال پر قلقلہ کیا جائے گا جیسا کہ پہلے بھی بتایا جا چکا ہے قطب جدن قاف تا با جیم دال ان پانچ حروف میں سے جب کبھی بھی کوئی حرف آ جائے اور خاص کر وہ جب ساکن ہو تو قلقلہ کیا جاتا ہے ایک لوٹتی ہوئی آواز نکلتی ہے تو دال پر قلقلہ کیا جائے گا خلط خواہ پر حروف میں سے ہے اس لئے خواہ کو پر کیا جائے گا آگے چلتے ہیں نون پر یہاں غنہ کریں گے چونکہ قاف حروف حلقی میں سے نہیں ہے آگے چلتے ہیں را کو پر کیا جائے گا اور سین کو لام میں ملا کر رکیں گے سین کو لمبا نہیں کیا جائے گا تیزی سے سین کو ملا دیا جائے گا لام پر جیسے کہ میں پڑھ کر بتاتا ہوں آپ کو من قبلی روسل اس طرح سے آگے چلتے ہیں افا ایماتا یہاں پر چونکہ یہ سائیڈ والے آپ جو یہاں پر اشارات ہیں ان میں سے یہ دیکھیں آپ کے افا ایماتا الف زائدہ تو یہاں پر دیکھیں کہ یہ الف کو کاٹ دیا گیا ہے یعنی کہ یہ الف ادا نہیں کیا جائے گا افا ایماتا ہم فا کو لمبا نہیں کریں گے افا ایماتا میم پر چونکہ مشدد ہے میم یہاں پر تو ہم یہاں پر غنہ کریں گے او قطیلن قلبتم یہاں پر ہم نون پر غنہ کریں گے یہاں پر قلقلا ہوگا قلبتم علا اعقابکم عین کو اور حمزہ کو خوب اچھی طرح دا کریں قاف کو لمبا کیا جائے گا اور پر کیا جائے گا چونکہ قاف کے بعد حروف مد میں سے ہے تا پر وقف کریں تا پر ہمیشہ وقف کیا کریں چونکہ یہ یہاں پر گزرنا مناسب نہیں ہے اس لئے یہاں پر وقف کرنا چاہیے وَمَنْ يَنْ قَلِب نون ساکن کے بعد یا ہے اس لئے وَمَنْ يَنْ قَلِب یہاں پر ادغام ہوگا نون کا یا میں ادغام ہوگا نون ساکن یا تنوین کے بعد ادغام کا قائدہ بتاتا ہوں نون ساکن یا تنوین کے بعد یرملونہ میں سے کوئی حرف آجائے یا را میم لام واو نون یہ ان حروف میں سے کوئی حرف آجائے تو ادغام ہوتا ہے تو یا یہاں پر ہے اس لئے ہم یہاں پر ادغام کریں گے نون ساکن کے بعد یا ہے اس لئے ادغام ہوگا اور جب نون کا ادغام یا میں ہوتا ہے تو ادغام باغنہ ہوتا ہے نون کا ادغام اگر یا میں ہو تو ادغام باغنہ ہوگا یعنی کہ ادغام بھی ہوگا اور غنہ بھی ہوگا یہ بات یاد رکھیں کہ لام اور را کا جو ادغام ہوتا ہے وہ بلا غنہ ہوتا ہے لام اور را جب ہم ادغام کرتے ہیں تو اس میں غنہ نہیں کیا جاتا باقی چار حروف یرملونہ میں سے لام اور راہ کو ہٹا دیں تو باقی چار حروف بچتے ہیں تو ان چار حروف کا جب ادغام ہوتا ہے تو وہ باغنہ ہوتا ہے یعنی کہ ادغام بھی ہوگا اور غنہ بھی کیا جائے گا تو یہاں پر ہم نون کا ادغام یام کریں گے اور غنہ کے ساتھ کریں گے فلن یذر اللہ یہاں پر بھی نون کا ادغام کیا جائے گا یام یذر اللہ اللہ کے لام کو یہاں پر کریں گے یہاں راہ بھی پر ہوگا یہاں اللہ کے لام کو بھی ہم پر کر کے ادا کریں گے شیعہ جب آخر پر دو زبر آئے جب آخر پر دو زبر آئے اور ہم وہاں پر وقف کر رہے ہوں تو رکنے کی صورت میں ایک علیف کے برابر اس کو کھیچا جائے گا جس طرح سے یہاں حمزہ پر دو زبر ہے اور ہم یہاں پر وقف کر رہے ہیں تو اس کو وقف جب ہم کریں گے تو ایک علیف کے برابر لمبا کریں گے لمبا کر کے رکیں گے اگر یہاں پر حمزہ کے اوپر دو زبر ہے اور آخر میں یہاں علیف نظر آ رہا ہے علیف بے شک ہو یا نہ ہو اگر آخر پر دو زبر آئے جہاں کہیں پر ہم رک رہے ہیں وہاں رکنے کے وقت رکنے کے جگہ پر آخر پر دو زبر آ جائے تو اس کو ہم لمبا کر کے رکتے ہیں یہ صرف دو زبر کے لئے یہ شرط ہے یہ قائدہ ہے کہ جب کہیں ہم رکیں گے اور وہاں پر آخر پر دو زبر آ رہا ہو تو ہم ایک علیف کے برابر لمبا کرتے ہیں وسائیہ جزل یہاں پر بھی قلقلہ کیا جائے گا جیم ہے یہ تو یہاں پر یہ قلقلہ کے حروف میں سے جیم ہے اس لئے ہم یہاں پر قلقلہ کریں گے ذا کو تھوڑا سخت ادا کیا جائے گا اللہ کے لام کو یہاں پر ہم باریک ادا کریں گے چونکہ اللہ کے لام سے پہلے زیر ہے شاکیرین کاف کو باریک را کو باریک اور رکتے وقت ہم اسے آخر پر لمبا ادا کریں گے چونکہ یہاں مد عارض ہوتا ہے تو ناظرین اکرام آج کے لئے بس اتنا ہی انشاءاللہ اگلے اپیسوڈ میں پھر ایک نئے رکو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے جزاکم اللہ تعالی صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جزاکم اللہ آپ جزاکم اللہ علیہ سلام علیکم parent